نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے آج ہم عقیدہِ توحید مطلب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے مسلمانوں کو اس پر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ٹھیک ہے بہت سی دوسری قوم دوسرے مذہب میں دو خداوں کا تین خداوں کا اور کچھ مذہب ایسے ہیں جس میں سیکڑوں خداوں کا تصور ہے لیکن اسلام میں صرف ایک خدا کا تصور ہے حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے سب نے یہی بتایا یہی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی شریک نہیں مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں سمجھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو خدای ہے اس کے اندر کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں نہ ذات میں نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ صفات میں نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ افعال میں افعال مطلب کاموں میں نہ کاموں میں اس کا کوئی شریک ہے نہ احکام میں نہ حکم دینے میں اس کا کوئی شریک ہے اب آئیے ان پر ہم تفصیلِ گرتبو کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مبارکہ ہے اس میں کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اب یہاں پر کچھ مسئلہ یوں ہو جاتا ہے کہ کچھ باطل فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا میں عالم الغیب ہوں اور تم سنی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی علم غیب مانتے ہو تو یہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کر لیا لہٰذا تم مشرک ہو گئے کافر ہو گئے اب یہاں پر ان جاہلوں کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ بہت ساری ہے اور علم غیب پر اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ محدود ہے اور اللہ عز و جل کا علم جو ہے وہ لا محدود ہے کوئی حد نہیں ہے اس کی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی کوئی حد نہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کی حد ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد کیا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ غیب کا علم میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو غیب کا علم ہے جو علم ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے خود کا ہے اسے کسی نے یہ علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے یہ علم نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اور علم غیب جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے کیا ہے عطائی مطلب کس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہاں پر ان باطل فرقے والوں کو سمجھنے میں بھول چک ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو کافر و مشرق کہہ کر کے خود کافر و مشرق ہو گئے اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیثوں کو ڈائریکٹ نہ سمجھو بلکہ جو ان کے جانکار ہے ان سے سمجھو اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہو گیا کہ تقلید کرو اور یہ جو وہابی قوم ہے یہ تقلید کو شرق کہتی ہے حالانکہ ان کے مولوی جو بڑے بڑے نجدی وغیرہ جو یہ لوگ تقلید کرتے تھے خیر تو آپ کے سمجھ میں آ گیا صفات میں مطلب جو اس کی ذاتی صفات ہے اس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا تو آپ نے یہ سمجھ لیا اب آئیے کچھ میں آپ کو اور مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اور ہم جو انسان ہیں اور جو جانور ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی یہی پتوہ لگے گا کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ مشرق ہے کیونکہ دیکھنا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے میں سنتا ہوں ہم انسان جو ہیں انسان جانور جو بھی وہ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں بھی سنتا ہوں میں سنتا ہوں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں سچ کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ سچا کون ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا میں ہوں لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جو انبیاء ہے وہ بھی سچے ہیں صحابہ اولیاء جو بھی یہ سب سچے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بھی سچا کہتے ہیں تو پھر تو یہ شرق ہونا چاہیے اسی طریقے سے اور دیگر معاملات ہیں تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے سنتا ہے بولتا ہے کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی صفت ہے اسے یہ صفت کسی نے نہیں دی ٹھیک ہے وہ ان صفتوں کا مالک ہے لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے جو سن رہی ہے دیکھ رہی ہے بول رہی ہے کر رہی ہے تو ہمارے پاس جو یہ صفت ہے یہ ہماری اپنی نہیں بلکہ یہ عطائی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے تو ذاتی اور عطائی کا فرق جب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک آپ اسی طریقے سے کنفیوز رہیں گے اور یہ وہابیوں نے سمجھا ہی نہیں اسی لئے یہ لوگ گمراہ ہوئے اب وہ افعال افعال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے لیکن پھر ایک سوال یہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا کہ جو یہ فرشتے ہیں یہ آسمان کو اٹھائی ہوئے ہیں یہ جو ایک فرشتہ ہے وہ وہی پہنچانے پر وہی پہنچانے کے کام پر معمور ہے ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح نکالنے پر معمور ہے ایک فرشتہ وہ ہے جو قیامت کے روز سور فکے گا اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کو لکھتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے نیک عامال کو لکھتے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے کام فرشتے کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث میں آیا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اگر افعال میں کوئی شریک نہیں ہے تو پھر یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے نا تو ان کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور فرمایا جیسے ہم ہماری کوئی کمپنی ہوتی ہے نا تو ہم بہت سارے لوگوں کو رکھتے ہیں نا کام کرنے کے لئے حالانکہ اللہ چاہے تو صرف کہہ دیکن ہو جا اور وہ چیز ہو جائے یہ ضرورت نہیں ہے فرشتوں کو آسمان اٹھانے کی اور نیکیاں لکھنے کی ٹھیک ہے اور دیگر معاملات کی اگر اللہ چاہے تو کن کہہ دے ہو جا کہہ دے اور سب چیز ہو جائے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کیا قانون اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کیے اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ٹھیک ہے تو اب اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جیسے بارش برساتے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو بارش برساتے بارش برسانے پر یہ معمور ہے اس کام پر تو اگر کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بھی فرشتہ بارش برسا دے تب جا کر کہ یہ کیا ہوگا اسلام کے خلاف عقیدہ ہو جائے گا شرک ہو جائے گا کفر ہو جائے گا کیونکہ جو بارش برسانے کی طاقت دی ہے فرشتے کو وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اب اگر کچھ لوگ کہے کہ بھئی جب فرشتہ آئے گا تب ہی روح نکلے گی تب ہی موت آئے گی اگر فرشتہ نہیں آیا تو ہمیں موت نہیں آئے گی تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے تو بینہ فرشتے کے بھی آپ کی روح قبض کر سکتا ہے مطلب ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت دی ہے اور ان کاموں پر معمور فرمایا ہے کہ وہ یہ کام کریں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تیسرا احکام میں حکم دینے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسی چیز کا اگر کوئی عقیدہ رکھے گے نہیں کوئی اور بھی حکم دینے والا ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے فرشتہ بھارش برساؤ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور حکم دینے والا ہوتا تو وہ حکم دیتا کہ بھارش نہ برساؤ ماز اللہ تو کیا ہوتا یہ نظام جو ہے نظام عالم جو ہے یہ صحیح سے نہیں چلتا اس کو یوں سمجھئے کہ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ایک بڑیہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے بڑیہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل دو تو وہ چرکہ چلا رہی تھی اس بڑیہ نے کہا کہ بیٹا خدا کے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ میرا چرکہ ہے تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو بیٹا میں چرکہ چلا رہی ہوں میں اکیلی ہوں تو جس سپیٹ سے میں چلا رہی ہوں جس سمت میں چلا رہی ہوں چرکہ چل رہا ہے میری مرضی سے چل رہا ہے اگر چرکہ چلانے والے دو ہوتے تو میں جس سمت میں چلا رہی ہوں تو دوسرا میری مخالف سمت میں چرکہ چلاتا تو کیا ہوتا چرکہ نہیں چلتا توٹ جاتا میں جس اسپیٹ سے چرکہ چلا رہی ہوں دوسرا اس سے کئی گناہ زیادہ اسپیٹ سے چرکہ چلاتا تو بھی یہ چرکہ نہیں چلتا توٹ جاتا تو یہی دلیل ہے کہ جو ایک عالم کا جو نظام ہے دنیا کا جو نظام قائم ہے تو اسے چلانے والا ایک ہے اگر دو ہوتے تو دنیا کا یہ نظام ہے یہ درہم برہم ہو جاتا سمجھ رہے ہیں تو آج کا آوڈیو بڑا لمبا ہو گیا ہم نے پہلے پوائنٹ پر گفتگو کی انشاءاللہ کل دوسرے اور تیسرے اور جتنے بھی پوائنٹ کور ہو سکیں اس پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے میں جو بھی گلتی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی دنبیم واتوبو علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ابھی بھی کچھ نہیں سمجھا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ